اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں پیارے بچوں کھولتے ہیں کتاب شرح العقائد اور کچھ ہی بارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصحة التکلیف تعتمد علی هذه الاستطاعت التي هي سلامت الاسباب والآلات للإستطاعة بالمعن الاول فان اريد بالعز عدم الاستطاعة بالمعنى الاول فلا نسلم استحالة تکلیف العاجز وان اريد بالمعنى الثانی فلا نسلم لزومه لجوازی ان تحصل قبل الفعل سلامت الاسباب والآلات وَإِلَّمْ تَحْسُلْ حَقِيقَةُ الْقُدْرَةِ اللَّتِ بِهَا الْفِعْلِ الى آخری العبارہ پیارے بچو آج کے اس سبق میں صاحبِ مطن اور صاحبِ شرح اس بات پر گفتو کریں گے کہ ماں قبل میں ہم نے بتایا تھا کہ استطاعت کے دو مانا ہیں ایک استطاعت اس قوت قوت اور طاقت پر بولا جاتا ہے لفظ جس قوت و طاقت کے ذریعے سے یا جس کے ساتھ بندہ فعل کے کرنے پر قادر ہوتا ہے یعنی جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے اس پر بھی قدرت کا اور استطاعت کا اطلاق ہوتا ہے اور استطاعت کا اطلاق سلامتی اسباب وآلات کے معنی میں بھی ہوتا ہے یعنی آلات و اسباب کا درست ہونا صاحبِ مطن نے فرمایا کہ تکلیف کا مدار یہی قدرت ہے یعنی آلات و اسباب کا درست ہونا ہی یہ تکلیف کا مدار ہے تو اب استطاعت کے دو مانا ہو گئے بچو ایک استطاعت وہ جس کے ذریعے سے فعل معارضِ وجود میں آتا ہے جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے اور ایک استطاعت بمانا سلامتی اسباب وآلات اور جب صاحبِ کتاب نے یہ بتایا کہ تکلیف کا مدار یہی استطاعت ہے یہ دوسرا والا مانا یہی تکلیف کا مدار ہے تو اب معتزلہ کا استدلال کا جواب ہو گیا استدلال انہوں نے یہی کیا تھا کہ اگر استطاعت کو فعل سے پہلے نہ مانے تو تکلیف تو فعل سے پہلے ہوتی ہے مکلف تو بندے کو بنایا جاتا ہے اس کے کرنے سے پہلے اور پہلے قدرت اور استطاعت مانے نہیں تو تکلیفِ عاجز لازم آئے گا تو ہم کہیں گے جناب آپ نے جو یہ کہا تکلیفِ عاجز لازم آئے گا یعنی قدرت نہیں ہے بندے کو اور اس کو مکلف بنایا جا رہا ہے تو یہ قدرت نہ ہونا ہے استطاعت نہ ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے آیا کہ آپ کی پہلے والے معنی کے اعتبار سے استطاعت مراد ہے کہ پہلے والے معنی کے اعتبار سے استطاعت نہیں ہے یعنی جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے اس معنی کر آپ کی استطاعت نہ ہونا مراد ہے یا اس معنی کر تکلیفِ عاجز تو ہم کہیں گے کہ بھئی اس معنی کر استطاعت نہیں ہے تو تکلیفِ عاجز بھی تو محال نہیں ہے اس معنی کر کیوں؟ اس لیے کہ وہ استطاعت جس سے فیل ہوتا ہے وہ استطاعت تو مدار تکلیف ہی نہیں ہے جب مدار تکلیف ہی نہیں ہے تو ایسی استطاعت نہ ہو تب بھی بندے کو مکلف بنایا جا سکتا ہے تکلیف عاجز محال ہے یہ ہمیں تسلیم اس صورت میں نہیں ہے اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ بے معنی سلامتی اسباب و آلات استطاعت ہو اور اسی معنی کر تکلیف عاجز لازم آ رہی ہے اگر یہ آپ کی مراد ہے تو ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی کر استطاعت موجود ہے پہلے سے اور یہی مدار تکلیف ہے تو اس صورت میں تکلیف عاجز لازم نہیں آئے گی اور پہلے والی صورت میں تکلیف عاجز لازم آئے گی لیکن وہ محال نہیں ہے یہ صاحب مطن کے مطن کا خلاصہ ہے جس کو صاحب شرعہ نے اپنے لفظوں میں اس طرح سے بیان کیا فرماتے ہیں صحت تکلیف کا مدار اسی استطاعت پر ہے جو کہ سلامتی اسباب و علات کے معنی میں ہے اس معنی کر استطاعت پر تکلیف کا مدار نہیں ہے جو معنی پہلے گزرا یعنی معنی اول کے اعتبار سے استطاعت یہ مدار تکلیف نہیں ہے معنی اول یعنی جس کے ذریعے سے فیل ہوتا ہے فینوریدہ بالعز تو اگر معتزلہ نے جو یہ کہا کہ تکلیف آجس لاسی میں آگا تو ان کی اس سے مراد آدم استطاعت بالمعنی الاول ہے کہ بندہ مکلف ہو رہا ہے اور پہلے معنی کے اعتبار سے استطاعت ہے نہیں بندے کے اندر کونسے معنی کے اعتبار سے جس کے ذریعے سے فیل بارز بوجود میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں اس معنی کر تو استطاعت نہیں ہے کیونکہ وہ فیل کے ساتھ پہ جاتی ہے لیکن اس صورت میں تکلیف آجس کا قول کرنا تو تکلیف آجس تو لاسمائے گی لیکن اس معنی کر تکلیف آجس محال نہیں ہے بچوں ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ محال ہے کیوں اس لئے کہ اس معنی کر استطاعت تو مدار تکلیف ہی نہیں ہے فرماتے ہیں فلان تو ہم تکلیف آجس کا محال ہونت تسلیم نہیں کرتے ہیں اس معنی کر اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف آجز لازم آرہی ہے اور اس سے مراد استطاعت بالمعنی ثانی لیتے کہ معنی ثانی کے اتبار سے استطاعت نہیں ہے بمعنی سلامتی اسباب و آلات استطاعت نہیں ہے تکلیف کے وقت میں اس لئے تکلیف آجز لازم آرہی ہے یہ مراد ہو فَلَا تَنُسَلِّمُوا لُزُومَ تو ہم اس کا لزوم ہی تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں یہی بات تسلیم نہیں ہے کہ اس صورت میں تکلیف آجز لازم آرہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ سلامتی اسباب و آلات کے معنی میں تو قدرت موجود ہے پہلے سے جب قدرت موجود ہے اور یہی مدار تکلیف ہے تو ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر تکلیف آجز لازم آرہی ہے کیوں؟ بلکہ یہاں پر تو قدرت پہلے سے موجود ہے تو یہ تکلیف آجز ہے نہیں لِجَوَازِ اَن تَحَصُّلَ قَبْلَ الْفِعِلِ سَلَامتُ الْأَسْبَابِ وَالَالَات کیونکہ یہ بات جائز ہے موجود ہو جائے حاصل ہو جائے وَإِلَّمْ تَحَصُلَ حَقِقَتُ الْقُدَرَةُ الْلَّتِ اگرچہ وہ حقیقت حاصل نہ ہو جس کے ذریعے سے فعل مارسِ وجود میں آتا ہے یہ تھا صاحبِ مطن کی مطن کی شرح جس کو صاحبِ شرح نے واضح کیا وَقَدْ يُجَاب بِأَنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ لِقْضُدَّيْنِ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَا یہاں سے صاحبِ شرح ایک دوسرا جواب دیا گیا ہے موتزلہ کے استدلال کا اس کو ذکر کر رہے ہیں موتزلہ نے یہی تو کہا تھا کہ اگر قدرت استطاعت فعل سے پہلے نہ پائی جائے تو تکلیفِ آج اس لازم آئے گا یہ استدلال کیا تھا انہوں نے تو کچھ لوگوں نے اس کا ایک دوسرا جواب دیا ہے دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے بچو یہ جواب دیا گیا ہے کہ دیکھئے قدرت زدین کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی مثال کی طور پر ایمان ہے کفر ہے طاعت ہے عشیان ہے تو یہ جواب یہ جواب دینے والے کہتے ہیں کہ قدرت واحدہ ہی کو کفر کی طرف بھی پھیرا جاتا ہے اور اسی قدرت کو ایمان کی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے ایک ہی قدرت کو طاعت کی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے اور اسی قدرت کو عشیان کی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے تو قدرت واحدہ کو ہی ہر ایک کی طرف پھیرا جا سکتا ہے قدرت واحدہ زدین کی صلاحیت رکھتی ہے کہ ایمان کی طرف بھی اسے پھیرا جا سکتا ہے اور کفر کی طرف بھی اسے پھیرا جا سکتا ہے تو قدرت ایک ہی ہے اب جو قدرت ایک ہی ہے تو اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر نے حالت کفر میں جو کفر اختیار کیا ہے کافر نے جو کفر اختیار کیا ہے تو حالت کفر میں اس کے پاس کفر کو اختیار کرنے کی جو قدرت تھی وہی قدرت ہے کہ اسی قدرت کو ایمان کی طرف پھر آ جا سکتا ہے لیکن اس بندے نے چونکہ اپنے اختیار سے اس قدرت کو پھیرا کس کی طرف کفر کی طرف اور وہی قدرت اب حالت کفر کے بعد بعد میں اگر یہ اسی قدرت کو ایمان کی طرف پھیرنا چاہے تو اسی قدرت کو اپنے اختیار سے ایمان کی طرف پھیر سکتا ہے تو حالت کفر میں یہ کافر ایمان کا مکلف جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس نے جس قدرت کو کفر کی طرف پھیرا اسی قدرت کو ایمان کی طرف پھیر سکتا ہے کیونکہ ایک ہی قدرت کفر و ایمان دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے تو جب پھیر سکتا ہے ایمان کی طرف تو ابھی ایمان لا نہیں رہا ہے فیل مارز وجود میں آ نہیں رہا ہے اور وہ قدرت جس کے ذریعے سے ایمان لا سکتا ہے جس قدرت کو ایمان کی طرف پھیر سکتا ہے وہ قدرت حالت کفر میں موجود ہے اب حالتِ کفر میں یہ ایمان کا جو مقلف ہے بندہ وہ اس لئے ہے کیونکہ قدرت موجود ہے کیونکہ قدرت واحدہ زدین کی صلاحیت رکھتی ہے قفر و ایمان کی اور قفر کی طرف اس نے اپنے اختیار سے پھیڑ دیا اب وہ اپنے اختیار سے اس کو پھیڑنا چاہے گا تو ایمان کی طرف پھیڑ دے گا اس لئے حالتِ کفر میں بھی یہ ایمان کا مقلف ہے کیونکہ اس کے پاس قدرت موجود ہے اس لئے تکلیفِ آجس لازم نہیں آئے گا یہ جواب دیا ہے کچھ لوگوں نے صاحب شرعہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے کیوں پسند نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتائیں گے فرماتے ہیں وَقَدْ يُجَاب اور کبھی ایک جواب یہ دیا جاتا ہے محتضلہ کی استدلال کا بِأَنَّ الْقُدْرَةَ صَعْلِحَةُ لِلْغِدْدَيْن کہ قدرت زدین کی صلاحیت رکھتی ہے ایک ہی قدرت زدین کی صلاحیت رکھتی ہے امام عظم ابو حنیفہ کے نسدیک کچھ لوگوں نے کہا ہے حتی اَنَّ الْقُدْرَةَ لَمَصْرُوفَ إِلَى الْقُفْرِ یہاں تک کہ وہ قدرت جس کو پھیرا گیا ہے کفر کی طرف بِأَنِهَا وہی قدرت ہے جس کو ایمان کی طرف پھیرا جائے گا لا اختلافہ إلا فِي تعلق اختلاف نہیں ہے مگر تعلق میں یعنی قدرت تو ایک ہی ہے لیکن اس قدرت کا تعلق اگر کفر سے ہو جائے تو وہ قدرت مصروفہ إلَى الْقُفْر ہو گئی اور اسی قدرت کا تعلق اگر ایمان سے ہو جائے اسی قدرت کو اگر ایمان کی طرف پھیرا دیا جائے تو وہی قدرت متعلقہ بھی ایمان ہو جائے گی تعلق میں اختلاف ہے تعلق الگ الگ ہیں ایک ہی شے کے لیکن نفس قدرت میں کوئی اختلاف نہیں ہے فرماتے ہیں اختلاف ہے إلا فِي تعلق اختلاف نہیں ہے مگر تعلق میں لوگوں کا اختلاف نہیں بلکہ مراد کیا ہے اختلاف نہیں ہے مگر تعلق میں یعنی ایک ہی قدرت کے تعلق الگ الگ ہیں یہ مراد ہے وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْإِخْتَلَافَ فِي نَفْسِ الْقُدْرَةِ اور تعلق میں اختلاف یہ نفس قدرت میں اختلاف کو باجب نہیں کرتا ہے تو بے عینِحہ ایک ہی قدرت کفر و ایمان دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے فَالْكَافِرْ قَادِرُنَا لَلْإِمَانَ الْمُكَلَّفِ بِهِ تو کافر حالتِ کفر میں اس ایمان پر قادر ہے جس کا وہ مکلف ہے مگر یہ کہ اس نے اپنی قدرت کو کفر کی طرح پھیر دیا وَضَيَّعَا بِهِ اختیارِ ہی اور اس نے اپنی اختیار سے صرفہا الیمان ایمان کی طرح پھیرنے کو زائے کر دیا فَاسْتَحَقَّ الزَّمَّ وَالِقَابِ اس لئے یہ شخص زم وعقاب کا مستحق ہوا وَلَا يَخْفَ یہاں پر صاحبِ شرعہ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جواب کچھ لوگوں نے دیا ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اگر اس جواب کو مان لیا جائے درست تو اس جواب کا خلاصہ یہی تو تھا نا کہ قدرتِ واحدہ ہی کفر اور ایمان کی صراحیت رکھتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ حالتِ کفر میں کافر ایمان کا مکلف ہے کیونکہ حالتِ کفر میں جو قدرت اس نے کفر کی طرف پھیری ہے اسی قدرت کو ایمان کی طرف پھیرا جا سکتا ہے پھیر دے گا بعد میں تو اس صورت میں حالتِ کفر میں وہ ایمان کا جو مکلف ہے وہ اسی وجہ سے کہ قدرت وہاں پر موجود ہے تو اس کا مطلب بچو ابھی ایمان پھلایا نہیں ہے وہ کافر تو ایمان نہیں لائے تو فیل تو ابھی مارز وجود میں نہیں آرہا ہے اور قدرت پہلے مان لی اس کا مطلب اس جواب میں قدرت کے سابق ہونے کو تسلیم کر لینا ہے موتزلہ کے قول کو تسلیم کر لینا ہے شرح فرمائیں گے کہ یہ جواب موضوع نہیں ہے کیونکہ اس میں تو قدرت کو فیل سے پہلے ہونے کو تسلیم کر لیا جا رہا ہے فرماتے والا یخفہ اور مقفی نہیں ہے کہ اس جواب میں تسلیم کرنا ہے اس بات کو کہ قدرت فیل سے پہلے ہوتی ہے لین القدرت علی ایمان فی حال الکفر کیونکہ ایمان پر قدرت کفر کی حالت میں تکون قبل الایمان لا محالہ یقینی طور پر ایمان سے پہلے ہوگی فَإِنُوا أُجِبَ بِإِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقُدْرَتَا وَإِنْ صَلُحَتْ لِلزِّدَّينِ لَاكِنَّهَا مِنْ حَيْسُ تَعَلُقْ بِأَحَدِهِمَا یہ صاحب شرح نے کہا دیا کہ یہ جواب موضوع نہیں ہے کیونکہ اس لئے کہ اس میں فیل سے پہلے قدرت کے ہونے کو تسلیم کر لیا گیا ہے اس کا کچھ ایک اور ایک جواب دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہاں پر فیل سے پہلے قدرت کوئے ہونے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر جو قدرت زدین کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہے قدرت مطلقہ تو قدرت مطلقہ زدین کی صلاحیت رکھتی ہے وہ تو کسی بھی فعل کے ہونے سے پہلے ہوتی ہے لیکن وہ قدرت جس سے فعل ہوتا ہے تو اس قدرت کا تعلق اس فعل کے وجود سے ہوتا ہے تو وہ قدرت متعلقہ بالفعل وہ تو فعل کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے وہ کس کے ساتھ پائی جاتی ہے فعل کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے تو یہاں پر دو طرح کی قدرتیں ہوئیں ایک قدرت مطلقہ ہوئی جس کا تعلق کسی بھی فعل اور کسی بھی ترک سے نہیں ہے وہ قدرت پہلے ہوتی ہے اور وہ قدرت اور وہ قدرت پہلے ہوتی ہے وہی مدار تکلیف ہے اور وہ قدرت جس کے ذریعے سے فیل مارز وجود میں آتا ہے تو یہی قدرت مطلقہ جو پہلے ہوتی ہے اگر اس کا تعلق کسی فیل کے کرنے سے ہو جاتا ہے تو یہ قدرت متعلقہ ہو جاتی ہے اور قدرت متعلقہ یہ فیل کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے جب فیل کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے تو یہاں پر اس بات کو تسلیم کرنا نہیں ہوگا کہ قدرت فیل سے پہلے ہے کیونکہ قدرت متعلقہ بالفیل فیل کے مقارن ہوتی ہے فرماتے ہیں فینو جیبا اگر جواب یہ دے دیا جائے کہ بین المراد ان القدرت و انسالوحد لزدین کے مراد مراد یہ ہے کہ قدرت اگرچہ یعنی قدرت مطلقہ اگرچہ زدین کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن منحسو تعلق نہیں لیکن وہی قدرت مطلقہ تعلق کی حیثیت سے کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا لا تکنو اللہ معاہو نہیں ہوگی مگر اسی کے ساتھ یعنی فیل سے اگر تعلق ہو گیا تو فیل کے ساتھ ہوگی اور عدمیں فیل سے تعلق ہو گیا تو عدمیں فیل کے ساتھ ہوگی حتی انما یلزم مقارنتوها للفعل یہاں تک کہ وہ قدرت جس کی مقارنت فیل کے لیے فیل کے ساتھ ضروری ہے لازم ہے وہ وہ قدرت ہے جو کہ مطلق بالفعل ہوتی ہے اور وہ قدرت جس کا جس کی مقارنت ترک سے لازم ہے وہ وہ قدرت ہے جو قدرت مطلق بالترک ہے اما نفس القدرہ رہی نفس قدرت فقد تکونو متقدمتن تو وہ تو مقدم ہو جاتی ہے اور وہی متعلق ہوتی ہے زدین سے کفر سے بھی ایمان سے بھی اور اطاعت سے بھی اور عرسیان سے بھی صاحب شرح فرمائیں گے فرما رہے ہیں کہ یہ جو جواب کچھ لوگوں نے دیا ہے کہ قدرت متعلقہ تو مقارن بالفعل ہوتی ہے اگرچہ قدرت مطلقہ مقدم ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہنا یہ جواب دے دینا یہ تو ایسی بات ہے کہ جس میں تو کوئی نزا ہی متصور نہیں ہوتا ہے کیونکہ نزا ہمارے اور موتزلہ کے درمیان اس قدرت میں ہے جس قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے جس قدرت کی بنا پر فعل ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ جس قدرت کی بنا پر فعل ہوتا ہے وہ قدرت مقدم ہے یا فعل کے ساتھ ہے تو اہل سنت بجمات نے یہ کہا کہ وہ قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور موتزلہ نے کہا کہ وہ قدرت متقدمہ ہوتی ہے سابق ہوتی ہے فعل پر جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے اور جو آپ نے بات پیش کر دی کہ قدرت پہلے قدرت کو مطلقہ مانا اور قدرت مطلقہ کو مقدم مانا اور پھر بعد میں کہا کہ قدرت کا تعلق ہے اسی قدرت مطلقہ کا تعلق اگر فعل سے ہوتا ہے تو فعل کے ساتھ ہوگی ترک سے ہوتا ہے تو ترک کے ساتھ ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات ہے اس میں تو نزا ہی متصور نہیں ہے بلکل بھی نزا نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا بلکل بھی نزا نہیں ہوگا اس میں متصور کیونکہ موتزلہ بھی اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ منحیسو تعلق یعنی جب قدرت کا تعلق فعل سے ہو جاتا ہے تو وہ قدرت منحیسو تعلق فعل کی مقارن بھی زمان ہو جاتی ہے تو مقارن بھی زمان فعل سے متعلق ہو کر وہ قدرت فعل سے فعل کے ساتھ ہو جاتی ہے فعل کے مقارن بھی زمان ہو جاتی ہے اس کا تو اطراف موتزلہ بھی کرتے ہیں تو اس میں تو نزا ہی متصور نہیں ہوگا نزا تو اس قدرت میں ہے جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے اور فعل سے وہ متعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ قدرت جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے وہ قدرت پہلے ہوگی یا قدرت فعل کے ساتھ ہوگی تو اس میں نزا ہے یعنی قدرت کو تقدم ذاتی حاصل ہے یا نہیں ہے فعل پر اس میں نزا ہے مقارن بھی زمان کے قائل تو موتزلہ بھی ہیں فرماتے قلنا ہم جواب دیں گے ہم کہیں گے یہ آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے جس میں نزا ہی متصور نہیں ہوگا بلکل بھی موتزلہ کی جانب سے کیونکہ وہ بھی اس قدرت کے مقارنت کے قائل ہیں اعتراف کرتے ہیں جو قدرت فعل سے متعلق ہو جاتی ہے بل ہوا لغب من الکلام بلکہ یہاں پر جس میں اختلاف نہیں ہے ایسی بات پیش کرنا یہ لغب کلام ہے یہ بے فائدہ کلام ہے فلیتعمل تو چاہیے کہ ایسا جواب دینے والا شخص غور کرے پاس مجمع آگئی بچو آج کے گفتگو ہم یہ پر ختم کرتے ہیں پھر آندہ سبق میں بلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ